اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهُ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلی علی سجدنا مولانا محمد وعلا آل سجدنا مولانا محمد واصحاب سجدنا مولانا محمد وبارک وسلم وسلی علی کل جب ہم نے ویڈیو کلپ اپلوڈ کیا تھا اس وقت الیکشن کشمیر کے مکمل ہو چکے تھے اور ریزلٹ آ رہے تھے اندازے سے ایک دو باتیں کی تھی بعد میں اللہ نے وہ پوری کر دی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ وہاں الیکشن جو ہے وہ بہت زیادہ خون خرابے سے بچ بچا ہو گیا اب کوشش کی گئی کہ وہاں خون خرابہ ہو وہاں فساد ہو بد امنی ہو تاکہ مودی کو اور مودی کے یاروں کو اس سے خوشی ہو لیکن ہماری سیکورٹی فورسز نے ہماری ایجنسیوں نے بڑی توجہ کے ساتھ بھر پور ایکشن کے ساتھ الحمدللہ پورے آزاد جمعہ کشمیر کا الیکشن جو ہے اسے خیر و آفیت سے مکمل کیا بقول میڈیا کے پیپل پالٹی کے چودری یاسین کے فائرنگ سے یا اس کے بیٹوں کی فائرنگ سے دو پی ٹی آئی کے کارکن شہید ہوئے اور چار افواج پاکستان کے سپاہی جو ڈیوٹی دینے جا رہے تھے ان کی گاڑی بھی خائی میں گر گئی اور وہ شہید ہوئے اور کچھ زخمی ہوئے اللہ تعالیٰ ان سب کی جتنے بھی سیلیکشن میں شہید ہوئے ہیں ان سب کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کے لواحکین کو صبر جمیل عطا فرمائے اور وطن عزیز پہ جاننے قربان کرنے والے جو ہیں یہ ہمارے ہیرو ہیں وہ ہمارے محسن ہیں اللہ کریم ان کے درجات بلند فرمائے دو تین چیزیں جو بڑی اہم ہوئی ایک تو یہ ہے کہ بیبل پالٹی وہاں پانچ سال حکمران رہی پھر نون لیگ حکمران رہی اور دونوں جماعتوں نے وہاں بہت پیسہ لگایا بہت کوشش کی خرید و فروخت کی بڑے دن پہلے سے جا کے جلسے جلسے کیے بظاہر جلسوں سے لگ رہا تھا کہ نون لیگ میدان مار لے گی مریم نواز وہاں حسب عادت بڑی بڑی چھوڑتی رہی عمران خواہ پہ تنز کرتی رہی اور خاص کر کے اپنے آپ کو کشمیر کی بیٹی بھی کہتی رہی اور کاش وہ قوم کو یہ بتاتی ہیں کہ پانچ سال ہم نے کشمیریوں کے ساتھ کیا کیا ہے کشمیریوں کی سڑکیں کشمیریوں کی گلیاں کشمیریوں کا سیوریج ہیلتھ کا سسٹم ایجوکیشن کا سسٹم ان کو تو یہ بتانا چاہیے تھا چونکہ وہ حکمران پارٹی تھی اور کل تک بھی آج تک بھی وہی حکمران ہے وزیراعظم ان کا ہے الیکشن کمیشن ان کا تھا سارا عملہ ان کا ہے ان کا خالی الزامات لگا کے اس سے نکل جانا یہ بہت بےہودہ ہے کہ اپنی حکومت کے خلاف بھی الزامات لگا رہی ہیں اور اپنی غلطیاں کوتائیاں اور جو کچھ کیا ہے اور سب سے بڑا میں نے کل کہا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ نواز شریف نے جو تقریر کی وہاں سے بیٹھ کے نواز شریف نے جو تقریر کی نا وہ ہمارے ہم پنجابی میں کہا کرتے تھے بڑی عورتیں جو تھی نا وہ جو جب آ کے جھوٹ سچ بول کے کسی کو خوش کرنا چاہتی تھی تو لوگ کہا کرتے تھے یہ بڑی ففے کٹن ہے تو ففے کٹنوں والی تقریر نواز شریف صاحب نے فرمائی ستر سال میں کبھی ایسے جل سے نہیں میں نے دیکھے جو مریم کے ہوئے ہیں میرا دل چاہتا ہے میں کشمیریہ تمہیں گلے سے آگے لگا لوں میرا جی چاہتا ہے میں کشمیریہ تم پہ قربان ہو جاؤں تمہیں یہ سب کس نے رکا ہے آپ کو آنے سے رکا کس نے ہوا ہے آپ کو آ جانا چاہیے تھا چلیں آپ دو سال ہو گیا نہیں آئے کشمیر الیکشن میں آ جاتے آپ کے کہتے کہ میرا دل بڑا اداستہ میں بھی چونکہ کشمیری ہوں اس لیے میں کشمیر کے الیکشن میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں آپ کا دل تو اب لاہور میں بھی نہیں لگتا اور جب آپ اقتدار میں نہ ہو تو اسلام آباد میں نہیں لگتا آپ کا دل تو لندن میں لگتا ہے اور لندن میں بھی بچارے لوگ جو آپ کو ملتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان واپس جائیں جا کے اپنا جو لوٹا ہوا مال ہے اس کا حساب کتاب دیں لیکن وہ بھی اب پیچھے رہ گیا اب آپ نے جو حمداللہ محب پاکستان کے دشمن کے ساتھ ملاقات کی ہے جو پاکستان کو گندی گالیاں دیتا ہے جو غدار ہے جو راہ کا موساد کا ایجنٹ ہے افغانستان میں بیٹھا ہوا اس سے آپ نے جو ملاقات کی مجھے اسی دن اندازہ ہو گیا تھا کہ اب آپ کی بیٹی ایک نہیں دس ہزار جلسے بھی وہاں کر لے لیکن کشمیری بڑے محبے وطن ہیں کشمیریوں نے بہت قربانیاں دی ہیں پاکستان کے لیے پاکستان کے ساتھ ملنے کے لیے کشمیریوں نے آپ کی وہ ملاقات جو ہے اس کو مسترد کر دیا اور آپ کو فوری فوری جواب دے دیا کہ ہم کسی غدار کو کبھی کسی غدار کا ساتھ نہیں دیتے ہم پاکستان کے ساتھ ہیں اور ہم پاکستان سے محبت کرنے والوں کے ساتھ ہیں اچھا عجیب بات ہے کہ نون لیگ کے لیڈر صاحب مسلم لیگ نون پاکستان کی خالق جماعت مسلم لیگ آگے نون شین کاف یہ بن گئی لیکن پھر بھی نام تو مسلم لیگ کا تھا آپ کا نظریہ پاکستان والی جماعت پاکستان بنانے والی جماعت آپ کو تین دفعہ وزارت عظمہ دی گئی آپ نے الیکشن جیتا نہیں آپ کو جتوایا گیا سلکٹ کیا گیا اس کے باوجود آپ اتنے نمک حرام نکلے آپ اس ملک کے غداروں سے ملک کے خوش ہو رہے ہیں آپ اس ملک کے غداروں کا بیانیاں بول رہے ہیں آپ مودی کے ترجمان بنے ہوئے ہیں اور یہ ظاہر ہے زیادہ دن نہیں چلنا تھا کشمیری پنجابیوں سے آگے نکل گئے پنجابیوں نے دو تین سیٹیں آپ کو جتوائیں اور وہ بھی میرا موقف یہ ہے کہ ووٹوں سے آپ نے نہیں جیتی ہیں وہ سیٹیں جو آپ نے جیتی ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ میں وہ یہاں بیوروکریسی میں جو آپ کے ایجنٹ بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ نے بٹھائے ہوئے ہیں ان کی وجہ سے آپ نے دھاندلی کے ذریعے جیتی ہیں اس لیے کہ اسمان بزدار جیسا ناہل وزیر اللہ تھا یہاں اسے پتہ نہیں کہ آپ کیسے کیسے کھیل کھیلتے ہیں آپ کے کھیلوں کا ذکر شاہد خاکان اباسی نے کیا کہ ہاں اس ملک میں ہر انتخاب میں دھاندلی ہوتی ہے اور ہم بھی دھاندلی سے جیتے ہیں اور ہم دھاندلی کے سب سے بڑے ماسٹر ہیں یہ اعتراف کیا شاہد خاکان اباسی نے آپ کے بنائے ہوئے وزیراعظم نے تو آپ نے جو دو تین سیٹیں جیتی ہیں وہ آپ نے اسی کاری گری کے ساتھ جیتی ہے جو آپ کو آتی ہے جو آپ پچاسی سے کرتے آ رہے ہیں عوام نے آپ کو ووٹ نہیں دیا لیکن کشمیریوں نے کمال کر دیا کشمیری محبے وطن ہیں کشمیری غداروں کو اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں اور انہوں نے آپ کو آئینہ دکھا دیا کہ ہم پاکستان کے دشمنوں کے ساتھ نہیں ہیں ہم مودی کے یاروں کے ساتھ نہیں ہیں ہم پاکستان کے خلاف بیانی ہیں بولنے والوں کے ساتھ نہیں ہیں اور آپ نے تو اپنے کچھ لوگوں کو بھی ایسا ساتھ ٹرینڈ کر دیا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے خلاف بھی بولو پاکستانی اداروں کے خلاف بولو پاکستان کی حفاظت کرنے والے سپائیوں اور خون دینے والے جوانوں کے خلاف بولو اور دباؤ ڈال کے اقتدار بلو آپ تو دونوں اتھوں میں لڈو رکھنے کے عدی ہو گئے تھے آپ تو دونوں مزے لوٹنا چاہتے ہیں آپ وہاں سے بیٹھ کے جو کچھ فرماتے ہیں آپ کی سابزادی یہاں جلسوں میں کہتی پھرتی کھلے آم لیکن قربان ہوں میں اپنے اداروں پہ جنہوں نے آپ کو کھلی چھٹی دی ہوئی آپ کو آپ کی سابزادی کو کوئی پوچھنے والا نہیں باہر جانے کی سالت بھی آپ کو دی گئی آپ کو جلس سے نکال کے اسٹال لائیا گیا اسٹال سے لندن بھی دیا گیا اور اب آپ کی سابزادی کو کھلی چھٹی دی ہوئے جو چاہتی ہیں اداروں کے خلاف کبھی عدلیہ کے خلاف کبھی پاکستان کے خلاف ایک لفظ انہوں نے پوری کمپین میں ازاد کشمیر کے الیکشن میں ایک لفظ مودی کے خلاف نہیں کہا انہوں نے جو کچھ کہا پاکستان کے خلاف ہی کہا پاکستانیوں کے خلاف کہا انہیں اس کا نتیجہ مل گیا آج وہاں جاتی عمرہ میں صفح ماتم بچھی ہی ہے اور میں نے تو بہت پہلے کہا تھا کہ مریم نواز جب سے معاملات مریم نواز کے آت میں آئے ہیں مسلم لیک کا بیڑا گرک ہو گیا ہے مینہ صاحب کو یہاں تک پہنچانے والی مریم نواز اور مریم نواز کو یہاں تک پہنچانے والا پرویز رشید دیریہ جو مریم نواز کو ہنٹس دیتا ہے تقریریں لکھ لکھ کے دیتا ہے اور اشارہ کرتا کہاں بولڈان لیکس میں وہی اصل ماسٹر مائنڈ تھا اور اب بھی ساتھ ساتھ مریم صاحبہ اس پہ بے حد اعتماد کرتی اور وہ یہاں تک لے آیا مسلم لیک نون کو مسلم لیک کے نیچے والے جتنے ہیں میں نے ایم پی اے کارکن پریشان ہے کہ نظریہ پاکستان والی جماعت اور بیانیاں کیا دے رہی ہے اور وہ جماعت جسے لانے والے میربان ان میربانوں کے خلاف ہی آج کل زبان کھلتی ہے جب بھی کھلتی اس لیے ہے کہ ہمارے ساتھ کہیں پھر دوبارہ انڈرسٹینڈنگ ہو جائے یہاں جلسے میں ان کے خلاف بولیں اور گیٹ نمبر چار سے جا کے پاؤں پکڑ لیں اس سے ہزار درجہ بہتر تھا کہ میاں نواز شریف اگر تھوڑا سا عقل سے کام لیتے جس سے وہ خالی ہیں تو شباز شریف کے معاملہ سپرد کر دیتے لیکن انہوں بیٹی کی زد کے سامنے میاں صاحب سرنڈر کر گئے اور شباز شریف کو روک دیا ازاد کشمیر جانے سے اور بیٹی کے سپرد کر دیا سارا کچھ اور اس نے ان کو یہ دن دکھایا ہے اور یہ ایک بہت بڑا ان کے لیے وارننگ ہے کہ اگر یہی معاملات نونلی کے اسی طرح چلے خاندانی سیاست رہی خاندان والے ناہل ہوں چور ہوں ڈاکو ہوں بھاگے ہوئے ہوں اشتیاری ہوں اس کے باوجود بھی خاندان میں قیادت رہنی ہے اگر یہی کچھ رہا باقی جتنے مسلم لیگ کے قربانیاں دینے والے جوان ہیں بہت سارے ہیں میں ایک کا نام لوں گا تو باقی محسوس کریں گے نام نہیں لیتا ہے اس وقت بہت سارے جو پکے سچے پاکستانی محبے وطن ہیں جو انڈیا کا انڈیا کے بدماش مودی کا نام بھی سننا نہیں چاہتے مجبوراں پارٹی ریڈروں کی وجہ سے خاموشی کے ساتھ بیچارے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں ان سے بھی کہتا ہوں کہ تھوڑا سا اگر ان کا ضمیر اجازت دے تو آنکھیں کھولیں اور بولیں ان کی پارٹی کو تباہ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے ان کی پارٹی جو ہے وہ اس وقت بالکل اندھے کمے کی طرف جا رہی ہے کوئی منزل نہیں ہے آگے جو پاکستان کے نظریہ نظریہ پہ یقین رکھنے والی جماعتیں تھی وہ کبھی کبھی سوچتی تھی کہ مسلم لیگ کے ساتھ مل کے کوئی آلائنز بنا لیں لیکن اب تو ہم ہمارے جیسے لوگ کانوں کو آتھ لگاتے ہیں کہ ایسی مسلم لیگ سے تو پناہ اچھی ہے جو مودی کا بیانیاں بول رہی ہے مودی کو آپ اپنے دور میں بھی بلاتے رہے اور اب بھی آپ نے کوشش کی آپ کا وزیراعظم اس نے الیکشن ہرنے کے بعد پانچ سال اس کو اقتدار ملا اس نے کشمیریوں کا شکریہ ادا کرنے کی بجائے کہا کہ کشمیری چونکہ کئی سو سال سے غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں انہوں نے غلامانہ ذہنیت کا مظاہرہ کیا ہے کہ وفاق کی پارٹی کا یہ میشہ ساتھ دیتے ہیں تو آپ بھی وفاق کی پارٹی بنے تو آپ کا ساتھ دیا تھا انہوں نے اس وقت تو آپ نہیں بولے اس وقت تو آپ کو یہ جملے یاد نہیں آئے اب جو آپ ان کو تانہ دے رہے ہیں بہرحال انہوں نے آپ کو تھپڑ اچھا مارا ہے اب آپ جو مرضی کہتے رہیں نون لیگ کا بیانیاں خراب ہو رہا ہے بدل رہا ہے نظریہ پاکستان والی جماعت نہیں لگتی یہاں جعوید لطیف کے بیانات یاد صادق کے بیانات اداروں کے خلاف اور پروید رشید کے بیانات اور خواجہ صفدر کے بیانات افواج پاکستان کے خلاف یہ مسلم لیگ کو اس کا صلح ضرور ملے گا وہ صلح مل گیا کشمیر میں اور میرا یقین ہے کہ انشاءاللہ جب جنرل انتخابات آئیں گے نہ دو ہزار تیس والے تو یہاں بھی مسلم لیگ کو پتا چلے گا کہ پاکستانی عوام اپنے اداروں سے محبت کرتی افواج پاکستان سے پاکستان کے لیے قربانیاں دینے والوں سے محبت کرتی ہے اور جو بھی اس طرح ان کے خلاف زبان درازی کرتا ہے ان پہ الزام تراشی کرتا ہے اسے پھر یہ نشان عبرت بھی بنا دیتے مسلم لیگی بڑھوں کو سر پکڑنا چاہیے بیٹھنا چاہیے گوھر کرنا چاہیے شباز شریف کو کھل کے بولنا چاہیے یا سیاست سے بار ہو جائیں یا بڑے بھائی سے کہیں کہ مجھے اس طرح کی سیاست وارہ نہیں کھاتی کہ صدر میں ہوں اور مجھے بار نکلنے کی بھی اجازت نہیں ہے بتیجی صحبہ نے پارٹی پہ قبضہ کیا ہوا ہے اور پارٹی کو اس حال پہ پہنچا دیا مجھے بھی افسوس ہوا رات ظاہر ہے میں بھی ایک نظریاتی آدمی ہوں مجھے بھی افسوس ہوا کہ پیپل پارٹی کی سیٹیں زیادہ ہیں اور نون لیگ جو ہے پیپل پارٹی سے بھی پیچھے چلے گی تیسرے نمبر پہ چلے گی پیپل پارٹی کی سیٹیں بھی کیوں وہاں زیادہ آئی ہیں اس لیے آئی ہیں کہ بٹو کشمیر کے لیے آواز بٹو نے لگائی تھی کہ ہزار سال بھی لڑنا پڑا تو لڑیں گے کشمیر کا مقدمہ نہیں چھوڑیں گے لوگوں کو آج تک وہ یاد ہے اور اس کی وجہ سے پیپل پارٹی کی ناہل قیادت کے ہوتے ہوئے بھی پیپل پارٹی کو گیارہ سیٹیں مل گئیں اور نون لیگ جو ہے بڑے بڑے جلسے کر کے روزانہ بیگم صاحبہ اترار رہی تھی پھڑے مارتی تھی خان جلسی بھی نہیں کر سکا فلانہ یہ نہیں کر سکا یہ ووٹ خان کو نہیں ملا یہ مسلم لیگ کی نفرت کا ووٹ ہے جو آپ کے خلاف پڑا ہے مودی کی نفرت کا ووٹ ہے جو آپ کے بیانیے کی وجہ سے آپ کی خلاف بھی نفرت میں بدل گیا ہے یہ اس بیانیے کا ووٹ ہے جو دوسری طرف چلا گیا ہے کاش وہ بیوطن جماعتیں ایک پلیٹ فارم پہ کٹھی ہو جائیں اگر آنے والے الیکشن میں بھی یہی صورت رہی ایک طرف یہ چور اور ڈاکو رہے تو اس کا فائدہ دوسری طرف والوں کو پہنچے گا اس لیے وہ بیوطن جماعتوں کو چاہیئے ہوگا ایک پلیٹ فارم پہ آکے آئے ایک محاذ بنائیں اور میدان عمل میں آئیں تاکہ پاکستان جو ہے یہ محفوظ اور مضبوط آتھوں میں رہے کوئی اسے نقصان نہ پہنچا سکے